وہ پڑھتی جا رہی ہے یہاں پہ پرستیتی جو ہے وہ اور کمبیر ہوتی جا رہی ہے اور ایسے میں جی نڈے آپ رہیے مانے ساتھ اس بیچے بڑی خبر آ رہی ہے جترہ مانجی کے بیٹے نے اسطیفہ دے دیا ہے سنتوش سمن کا بیہار کیابنٹ سے اسطیفے کی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں بیہار سرکار سے سنتوش سمن نے اسطیفہ دے دیا ہے اب اس اسطیفے کے پیچھے بجے کیا ہے کیا کارن ہے یہ اسطیفہ دیا گیا ہے جترہ مانجی کے بیٹے سنتوش سمن نے کیابنٹ سے اسطیفہ دے دیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایک طرف جہاں نتیش کمار وپکشی ایکتہ میں لگے ہوئے ہیں الگ الگ وپکشی دلوں کے نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں ایک جھٹتہ دکھا رہے ہیں دوہزار چوبیس کے لیے رڑن نیتی تیار کی جا رہی ہے سویوک تو بپکشی کے اس طریقے سے موڈی کے خلاف لڑے کا اس کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن ادھر ان کے راج میں ہی کیابنٹ سے بیہار سرکار سے سنتوش سمن نے اسطیفہ دے دیا ہے جتن راب بانچی کے بیٹے ہیں سنتوش سمن جنہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بیہار سرکار سے سنتوش سمن کے اسطیفے کی ایک خبر آ رہی ہے سنتوش سمن نے اسطیفہ دے دیا ہے کیابنٹ میں وہ تھے کیابنٹ میں کیابنٹ سے انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے اس کے پیچھے بچے کیا ہے جیسے ہمارے سمباداتا اس پر جڑتے ہیں اور زیادہ اندر کی خبر نکل کر سامنے آ پائے گی لیکن اتنا طے ہے یہ تھوڑی سے حیران کر دینے والی سٹیٹی خود نتیش کمار کے لیے ہوگی تیجسوی یادف کے لیے ہوگی کیونکہ ایک طرف جہاں نتیش کمار لگاتار وپکشیوں کو ایک جڑ کرنے میں لگے ہوئے ہیں مہیں انہی کی سرکار میں انہی کی کیابنٹ سے اگر ایک ویقتی اسطیفہ دے دے اور سنتوش سمن اسطیفہ دے دے جتنے آپ مانجی کے بیٹے تو سوال تو کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ نتیش اندرہ جڑے ہوئے ہیں اس خبر پر نتیش سنتوش سمن کا اسطیفہ کیا وجہ ہے مانجی نے یہ کہا تھا کہ پانچ لوگ سوا کی سیٹیں ان کو چاہیے اور اس سلسلے میں پھر نتیش کمار سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس ملاقات میں کیا کچھ نکلا تھا یہ آدھیکاری طور پر ہی بتایا گیا تھا لیکن ستروں کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ اس کے لیے نتیش کمار تیار نہیں تھے اور اس کے باقات نے سیٹا دیا ہے تو جو اس سے پورے پرکرن کو دیکھا جا رہا تھا اسطیفہ کی پیشی ہے انہوں نے حالت سکھی جا رہی نتیش ہم دوبارہ آپ سے سب پر کریں گے زیادہ بہتر طریقے سے آواز آئے گی تو بات سمجھ میں آپ آئے گی جتن رامانچے کے بیٹے کا اسطیفہ ہو گیا ہے سنتوش سمن کا بیہار کیابنٹ سے اسطیفہ ہوا ہے اور یہ پھر سے آپ ایک طریقے سے دیکھ سکتے ہیں سرکار میں کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے اگلے سال دوہزار چوبیس میں پہلے لوگ صبح چناف ہے اور اس کے بعد بیہار میں ویدان صبح چناف کی بکاٹ شروع ہو گی اس کے لئے تیاریاں شروع ہو گی لیکن یہ جس طریقے کی خبر ہے نتیش سرکار کے لیے ایک بڑا جھٹکا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کی اطلاع انہیں پہلے سے تھی یا اچانک سے یہ ہوا ہے اس پر ابھی تھوڑی سی اور ڈیٹیل آنی باقی ہے نتیش اندرہ یادی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں باپس تو اس سوال کا ذرا پھر سے آپ جواب دیجئے گا کیا وجہ ہے کہ جتر رابان جی کے بیٹے سنتوش شیف امن نے استیفہ دے دیا ہے اور سرکار کے بیچ میں یہ آخر کھٹ پٹ کیوں ہوئی ہے اور کیا اسے کھٹ پٹ کی طرح سے ہم دیکھے بھی یا ناراض کی کیول جتائی گئی ہے اور پھر منع لیا جائے گا اس پر بھی ہم اور ٹوڑی ڈیٹیل لیں گے ہمارے سماراتہ نتیش اندرہ سے اس وقت کی بڑی خبر فیلال آپ کو بتا دیں جتر رابان جی کے بیٹے سنتوش شیف امن نے استیفہ دے دیا ہے بیہار کیابنٹ سے استیفہ دیا گیا ہے اور جتر رابان جی کے بیٹے سنتوش شیف امن اب یہ استیفہ کیوں دے رہی ہیں اس کے پیچھے ان کے منشاہ کیا ہے اور سرکار کے بیچ میں سرکار کے سیوگیوں کے بیچ میں یہ تنا تنی آخر کیوں ہیں اس پر بھی تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہم لینے کی کوشش کریں گے فیلال اس وقت کی بڑی خبر ایک بار پھر آپ کو بتا دیں سنتوش شیف امن کا بیہار کیابنٹ سے استیفہ نتیش شیف امن آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہ استیفہ کیوں ہوا ہے اور کیا استیفہ ایکسپٹ کر لیا گیا ہے ڈیٹیل میں بتائیں دیکھیں یہ لوگ سواب چکری چناؤں قریب ہے اور اس کو لے کر جو مانگ لگاتار کی جاتی نہیں ہے مانگ اٹھوندن میں ایک ساتھ گھٹک دل ہے اور ایسے میں ہر کوئی اپنی طرف سے دعویداری پیش کر رہا ہے کس دن پہلے جیترنا ماجی نے پانچ لوگ سواب سیٹ کی مانگ کی تھی نتیش کمار سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ اس بارے میں جیڈیو کی طرف سے اس ساتھی اسپشت ہوگی حالانکہ عادی کارک طور پر کوئی بات نہیں آئی لیکن یہ کہا گیا جو سوتھوں کے حوالے تھے کہ نتیش کمار نے انکار کر دیا ہے پانچ سیٹ دینے پر اس کے بعد جیترنا ماجی کا ایک بیان یہ بھی آیا کہ وہ ایک بھی لوگ سواب سیٹ پر چناؤں نہیں لڑیں گے اور اس کے بعد اب جب یہ خبر آئی ہے کہ ان کے بیٹے نے صفات دے دیا ہے تو نشیط روپ سے ایک دباہ بنانے کی کوشش کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے اور اب ظاہرہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو جو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں بیجر چودری جو کی سینئر لیڈر ہیں ان کی بات چیز ہوئی ہے جیترنا ماجی سے اور ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جیترنا ماجی بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں گھٹواندن میں ہیں کوئی ناراضکی نہیں ہے لیکن نشیط روپ سے لوگ سواب چناؤں میں سیٹوں کو لے کر جو ان کی مانگ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی جیترنا ماجی لگاتار اپنی ناراضکی اس بات کو لے کر ظاہر کرتے رہے ہیں کہ کورنیشن کمیٹی ہونی چاہیے ماں گھٹواندن میں وہ نہیں ہے ان کو جتنی سیٹے کا وعدہ کیا گیا تھا ویدھان فرشد میں دینے کی باتیں کہیں گئی تھی ان ساری چیزوں کو لے کر ان کی ناراضکی سمیہ سمیہ پر آتی رہی ہے اور اس کو لے کر کئی بار یہ قیاس میں لگتے رہے ہیں کہ آخر ماں جی کا روح کیا ہوگا مجھے ایک بات بتائیں نتیش دیکھیں فیٹوں کی مانگ ہونا الگ بات ہے اور ان کی پارٹی کے طاقت کتنی ہے کنی علاقوں میں ہے وہ الگ بات ہے وہ پانچ فیٹوں کی مانگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا اپنا آقلان اپنی طاقت کو لے کر کیا ہے دیکھیں جیتا ناما جی کا ماننا ہے کہ وہ جس سمودائے سے آتے ہیں وہ سمودائے پر ان کی پکڑ ہے ایک بہت بڑا ووٹ وینک ہے اور وہ جدھر جائیں گے وہ ووٹ وینک ان کے ساتھ جائے گا ان کا دعویٰ ہے اور ظاہر ہے اسی دعویٰ کے ادھار پر اور خاص طور سے جب تھی نتیش کمار نے ان کو مکہ منتری بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا 2014 کے لوگ سوا چناؤ میں جب نتیش کمار کی بری طرح سے ہار ہوئی تھی نرند موڈی کے مقابلے میں اس کے بعد انہوں نے سیفتہ دے دیا تھا اور جیتا ناما جی کو گردی سوپی تھی اس مہینے تک وہ مکہ منتری رہے تھے اس کے بعد سے جیتا ناما جی کا جو قد ہے وہ بیہر کی راجمیتی میں جاتی ہے سمی کرنوں کے لحاظ سے بڑھا اور ماجی سمودائے کے جو لوگ ہیں ان کے بوٹ بینک پر ان کا دعویٰ بڑھا انہوں نے اپنی الگ پارٹی بھی بنائی ہے جن کا جس کا نام ہندوستانی آوامی مورچہ ہے ہم پارٹی تو لگاتار ان کے سنگٹھن جو ہیں ان کی پارٹی کا جو سنگٹھن ہے وہ اس کو مجبوط کرنے کی کوشش انہوں نے دی ہے خاص طور سے گیا اور آس پاس کے علاقوں میں لیکن اب جو ان کا دعویٰ ہے اس دعویٰ پر زائر ہے مہا کٹ بندن کے لیے فیصل لینا آسان تب تو اس میں نتیش سبھی کی رائے سبھی کی فلا مشورہ ہوگی اور اگر مہا کٹ بندن کی کوئی کوارڈینیشن کمیٹی ہی نہیں ہے تو بیٹھا کہاں کریں گے فلا مشورہ کس میں کریں گے نتیش ہمار خود چرچہ کریں لالو پرسات یادب سے یا پھر تیجفتو یادب سے چرچہ ہوگی جتنگ رام آنجیف سے چرچہ ہوگی لیکن اگر کوئی کوارڈینیشن کمیٹی ہی نہیں ہے تو چرچہ کہاں کریں گے بلکل اور یہی سوال جتنگ رام آنجی سمیسے میں پر اٹھاتے رہے ہیں کہ کوارڈینیشن کمیٹی ہونی چاہیے حالانکہ ان کی کئی دوسری مانگے تھی اس کو مانا بھی گیا اور چکی بیبکشی ایکتہ کی کوشش نتیش کمار جس طرح سے کر رہے ہیں اس کوشش کو کوئی جھٹکا نہ لگے کوئی خراب میسج نہ جائے اس کو دھیان میں رکھ کر مان جی کو منانے کی کوششیں بیچ بیچ میں بھی کی جاتی رہی ہیں اور کئی بار نتیش کمار سارجونک طور پر بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جیتنگ مان جی کو اپنی طرف اپنے پالے میں لینے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں لیکن ہم لوگ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے مان جی بھی سمیہ سمیہ پر یہ بیان دیتے رہے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں انہوں نے قسم بھی کھائی تھی کہ نتیش کمار کے ساتھ رہیں گے لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں راجنیتی میں ان قسموں کا کوئی بہت مطلب نہیں ہے لگتا ہے کیونکہ کھٹک دلوں کی سنکھیا بہت عدیت ہے اور ایسے میں اکیلے جیتنگ مان جی کی پارٹی کو پانس ٹیٹ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا نتیش آپ رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت سنتوش مان جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس خبر پر ہم انہی سے یہ سمجھ لیتے ہیں سنتوش جی آپ نے اس طیفہ دے دیا ہے کیابنٹ سے کیا وجہ ہے جی بجا ایک ہی بجا ہے کہ ہماری پارٹی کو پرستاو آیا تھا کہ آپ مرش کر جائیے ہمارے ساتھ تو ہم لوگ نے اس کو صحیح نہیں سمجھا اور ہم سب سوچھا سے الگ ہو گئے کیا وجہ ہے مرش کرنے کی بات کی جاری جبکہ آپ کی اپنی پارٹی ہے آپ لوگوں کی اپنی طاقت ہے اس کے بابجود مرش کرنے کی مانگ کیوں یہ بجا تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں بجا تو جہاں سے پرستاو آیا وہ بتائیں گے نا کہ کس بجا سے مرش کرنا پرستاو ہمرا آرے پاس آیا اور پریسر بھی تھا کہ آپ مرش کیجئے چاہے باہر جائیے تو ہم باہر کا راستہ زیادہ اچھا سمجھا کہ ہم باہر جائے مرلہب سنتوشی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرستاو دیا گیا یا تو آپ اپنی پارٹی کو مرش کر لیں یا پھر آپ کیابنٹ سے باہر چلے جائیں سرکار سے باہر چلے جائیں جی جی لیکن خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ چونکہ آپ کی پارٹی پانچ لوگ صبح سیٹ کی مانگ کر رہی ہے اور دباو سوروپ آپ نے یہ ستھیفہ دیا ہے دیکھیں دباو سوروپ اس ستھیفہ نہیں دیا جاتا ہے اور پانچ سیٹ کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے یہ بات بولا تھا کہ ہمارے کارچ کرتا اتنے تیار ہیں ہم پانچ سیٹوں پر ہماری بہت اچھی تیاری ہو چکی ہے اور ہم پانچ سیٹ پر لڑنے کی ستھی میں ہمارے کارچ کرتا ہوں سے جیت سکتے ہیں اور جب یہ بھی بات میں ساتھ میں بولا تھا ہم کتنے سیٹوں پر لڑے گے اور کوئی بیشی بات نہیں ہے کم سیٹ بھی اگر ملے یہ بات ہم آن ریکارڈ ہم آپ کے چینل کسی کے چینل پر بھونے ہوں گے تو ایسا کوئی مانگ ابھی بات ہی نہیں ہوئی ہے تو مانگ کہا ہے تو میو جو میڈیا میں چلتا ہے اس سے تھوڑی کوئی کنکلوجن نکالا جاتا ہے لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ ہم لوگ کے سامنے دواو تھا اور دواو تھا مرزر کا جو ایک اسٹیتو کی بات ہے اسٹیتو خطرے میں پڑ رہی تھی اور اپنا اسٹیتو بچانے کے لیے ہم نے بہتر راحتہ اپنایا اور مجھے اور کوئی گلا سکوا کہنے سے نہیں ہے میں سب کا سممان کرتا ہوں اور ان کو بھی کچھ پرشتیتیاں مجبوریاں رہی ہوگی ایک پارٹی کی جو ہم لوگ کے سامنے پرستا ہوایا آپ نے جو شبد افتماع کیا کچھ مجبوریاں رہی ہوں گے تو یہ مجبوری آپ کی نصر میں کیا ہے اب یہ تو بات میں نہیں کہا سکتا کیا بات ہے کیونکہ ایک رننگ پارٹی چل رہا ہے پارٹی جس کے چار بھی رائک ہیں اور ایک ایم ایل سی ہیں اور ہم لوگ آگے بھی ہماری دین پر دین ہماری جو چھمتہ ہے بڑھ رہی ہے کچھ کرتا ہوں کہ ایک چھا ہمارے اوپر ہے ہم گریب لوگوں کا آواج بننے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر کے بیہار میں ایک ایسا سماج ہے جس کو بھویاں مصر سماج کہا جاتا ہے وہ سب سے نیچے طبقے کا ہے اس کو ایک آسا جگہی تھی اور وہ ہم لوگوں کے طرف دیکھ رہا تھا اگر ہم ایک راجنیتک روپ سے ان کو جاگروپ کرنے کوشش کر رہے تھے راجنیتک بھاگیداری کی مانگ کر رہے تھے گلت کہا تھا تو اگر ایسا پرستاؤ آتا ہے تو ہم تو ٹھیک ہے ایک پرسنل سنتوز مانجھی اور ہم کو فیدہ ہو جاتا ہے لیکن ان لاکھوں لوگوں کو جو ہمارے اوپر پکچھا کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہم کہیں نے کہیں گلت کرتے اس لئے ہم نے بہتر سمجھا کہ ان کی بھلائی کے لیے ان کی آواز بننے رہنے کے لیے ہم اپنے پت سے ریجائن کر دیتے ہیں اور ہم سویکٹھا سے ریجائن کیے ہیں اور کسی کے پرتی ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہے آگے کی رنیتی کیا ہوگی ہم لوگ اکیلے بھی چناؤں لڑ سکتے ہیں نہیں تو کیا گھٹ بندھن بنے گا کوئی نیا گھٹ بندھن بنا کے بات کر سکتے ہیں بی جے پی کے ساتھ بھی گھٹ بندھن میں جا سکتے ہیں ابھی اس پر کوئی بیچار ہم لوگ نہیں کیے ہیں ہم لوگ اکیلے بھی لڑ سکتے ہیں نیا بی جے پی کے خلاب بھی کوئی نیا گھٹ بندھن بنا کے بات کر سکتے ہیں جہاں چاہا ہے وہاں رہا ہے بہت ساری باتیں آتی ہیں اور تو ہم نے اپنے پت سے ریجائن کیا ہے باقی اجی تک دیکھیں گے آگے کی رننیتی کی جہاں چاہے وہاں رہا ہے بہت شکریہ سنتوش اسمن ہمارے ساتھ جڑے انہوں نے فتیفہ دے دیا ہے بیہار کیابنٹ سے بیپا جو ہے توفان سے ریپٹنے کی کیسی ہے تیارے ہندوستان کے سمدری تٹ سے کب تکرائے کا توفان دیکھیں سپیشل ریپورٹ اس بریک کے بعد دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں جب کہا گیا دیش میں سولر پاور سفل نہیں ہو سکتا تو ہم نے سنا نہیں اسے سفل کرتی تھا سوال اٹھے انوائرمنٹ فرنڈلی گیس سب تک کیسے پہنچے گی ہم نے پہنچا دیں کہا تو یہ بھی گیا پیکش فوڈ بزنس ہم سے نہیں ہو پائے گا لیکن ہم نے کر دکھایا مشکلوں کی نہیں سنتے ادانی ہم کر کے دکھاتے میں ورشا میں سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی پر اس منچ کا ہر پل میں انجوائی کرتی ہوں ہر سوال اور ہر جواب کو سمجھ سکتی ہوں آپ کی عدالت آپ کے اور میرے لئے آپ کی عدالت دل سے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت اب خاص لوگوں کے لئے آپ کی عدالت کی سپیشل سٹریمنگ انڈیا ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر پر دیشن کاری جو ہے وہ لگتار پتھو کی پرسات کر رہے ہیں دس بارہ گھنٹی ہے اندر اندر تین آتنگوادی حملے ہو چکے جہاں پر یہ سنہیں پائر کونٹیوز کیا جا رہا ہے اور وہاں سے بھی کاؤنٹر پائر آ رہا ہے انڈیس سالوں سے سچ کی بیباک آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز